اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آمیر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ناظرین ہم آپ کو کلائے خرپوچو یعنی خرپوچو فورٹ کا وزٹ کروائیں گے جو سکردو شہر کے بالکل ساتھ ایک پہار پر چار ہزار چھ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ایک تاریخی قلعہ ہے یہ ہے جی سکردو سٹی کلائے خرپوچو فورٹ ٹریک ہمیں گے کلائے خرپوچو فورٹ کلائے خرپوچو کے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ٹریکنگ بلکل عمولی ہے بلکل سیدھی اوپر کی طرف جو بہت میند طلب کام ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کلائے خرپوچو پہنچتے ہیں تو آپ کی ساری تھکن ایک دم دور ہو جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوا وہاں پہنچ کے ایک بزرگ کے ساتھ ہم نے اس کی تاریخ ڈسکس کی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی تاریخ تقریباً پانچ سو سال پرانوی ہیں یہ کلائے علی شیر خان آنچن کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا جو پندرہ سو ساٹھ سے سولہ سو پچیس سوئی سوئی تک بلتفتان کا بادشاہ تھا اور علی شیر خان وہ بادشاہ تھا جس نے بلتفتان کو متحد کیا اور اس سلطنت کی حدود لدداخ تک پہنچا دی اٹھارہ سو ستاون میں رمدیر سنگھ نے کلے پر حملہ کر کے اس کو تقریباً مسمار کر دیا یہ سطح سمندر سے تقریباً چار ہزار چھ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے ویورز یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو ایک طرف تو قدیم چٹانوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے جنس کی مدد سے یہ کھلا آج سے پانچ سو سال قبل تعمیر کیا گیا تھا دوسری طرف آپ کو یہاں سے دریائے سندھ اور دریائے شگر کا ملاب بھی نظر آتا ہے جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک طرف دریائے سندھ اور دریائے شگر کے آپس میں ملاب کا پوائنٹ یہاں سے نظر آتا ہے تو دوسری طرف سے سکردو شہر مکمل طور پر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس لحاظ سے سکردو کی ایک منفرد جگہ ہے جہاں سے آپ کو یہ دونوں نظارے بیق وقت نظر آتے ہیں تو یہاں پہنچنے کے بعد ٹریکنگ کی جو تھکان ہے وہ مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے جب یہ خوبصورت مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنی تمام تھکن بھول کر ان مناظر کے سہر میں گم ہو جاتے ہیں پہاڑوں اردگرد پہاڑوں سے گھرا ہوا خوبصورت منظر آپ کے سامنے آتا ہے اور پہاڑوں کے پیچھے نکلتا ہوا سورج جس کی روشنی سکردو شہر پر پڑ رہی ہے براہ راستہ آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ خوبصورت مناظر یقیناً آپ کو بھی سہر انگیز کر دیں گے موسیقی 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 ہاں جی حمدہ صاحب کیسا محسوس ہو رہا ہے بہن بہت ہوتی ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی تاریخی اور پرسرار سرزمین سے جس نے اپنے سینے میں بے شمار راز چھپائے ہوئے اس کردو شہر سے آپ کو میرا یہ وی لاغ پسند رہا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور ان کو شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد اللہ حافظ